اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لائب کے جانب سے انٹرپنرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اب تک ہم نے کل آنٹ سیشنز کیے ہیں اور آج ہم نوہ سیشنز شروع کریں گے فائنانس میں ہم نے سیشن نمبر نو اور سیشن نمبر دس کو فائنانس پر مخصوص کیا سیشن نمبر نو میں ہم فائنانس کے پروفٹ اور لائس پرائسنگ اور ویلویشن پر بات کریں گے تو آج کا سیشن سیشن نمبر نو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بزنس میں پروفٹ اور لائس اکاؤنٹنگ ایک اہم رول ادا کرتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ تجارت میں نفع و نقصان کے بارے میں اس آیت کے ذریعے ریسرچ اسکالر اسے سپورٹ کرتے ہیں اب پینل اکاؤنٹس کو ایک بک اکاؤنٹنگ کے ذریعے منٹین کرنا بک کیپنگ کی ذریعے کرنا بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ بک کیپنگ کے بعد میں اکاؤنٹنگ کے بعد میں ہی ہم اس کا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں پروفٹیبلٹی کی اس انداز میں بڑھ رہی ہے یا بزنس میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو اکاؤنٹنگ کی یا بک کیپنگ کی جو امپارنس ہے وہ سورہ الحاقہ سے علماء کرام اسے سپورٹ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نام آمال میں جو ہمارا حساب ہوگا اس کے ذریعے ایک لیسین لیا جائے گا تو اسی طریقے سے بزنس میں جو ہمارے بکس میں ہمارے اکاؤنٹس میں جو حساب ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے پروفٹ این لاؤس کی ہم اپنی حساب کتاب کرتے ہیں اسی طریقے سے ویلویشن اور پرائسنگ کا بڑا امپورٹن رول پلے کرتا ہے بزنس فائنانس میں کہ ہم کس طریقے سے اپنے پروفٹ کی اپنے سرویسز کی پرائسنگ کریں اور اس پرائسنگ کے ذریعے پھر ہم ایک ویلویشن کو جو بزنس ویلویشن ہوتا ہے یا پروڈک ویلویشن ہوتا ہے ہم اسے کیلکولیٹ کریں اور ویلویشن کے لیے جو ہے قرآن کی جو سورہ یوسف کی آیت ہے وَشَرَهُ بِثَمَنِن بَخَسِن دَرَاهِم مَعْدُودَ وَقَانُو فِيْهَ مِنَزْزَاهِدِن یوسف علیہ السلام کی جو قیمت تھی انہوں نے کم لگائی مطلب کی پرائس کے ذریعے ویلویشن کا ریلیشن جو ہے ریسرچ اسکولرز اس آیت کے ذریعے بتاتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں ریزوی انسٹیٹیوٹ کی سٹوڈن کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کس طرح کی سے فائنانس میں اکاؤنٹنگ، بوک کیپنگ اور پروفٹ انڈ لاؤس کی کیلکولیشن اور ٹریکنگ کی جاتی ہے سو آپ لوگ ایک ٹاس دیا ہوا تھا کیا تھا وہ کوئی ذرا ریمائنڈ کرائے گا بزنیس آئیڈیا تو ایک بار صرف مجھے فڈا فڈ ہم لوگوں کو آئیڈیا ریمائنڈ کرائے گا کہ آپ لوگ کان سے start کرے یہاں سے thank you quickly elevator pitch کے بعد پر آپ کو بتایا تھا کتنے سیکنڈز کا ہونا چیئے تھا وہ 30 سیکنڈز اب کے پاس ہے فڈا فڈ سے فڈا 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 Hararn ó Var So my family owns their undergarment showrooms in Nagpo so I want to do 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 backward integration and start manufacturing My idea was about the Bluetooth helmet to connect with the mobile phones ok my idea was the online maid beyond and services provider my idea was to create an online platform for import and export Ok My idea was to open a two wheel service centre for during night times شاہ. My idea was of restaurants. In all Indian state, famous cuisine will be provided in there. OK Sir. My idea was open a school which is primary school. OK My idea was opening a gaming centre based on virtual reality. My idea was about furniture like repairing and renewing the furniture and selling it online. ملوک ہوئی سر میں خطر اح vir LGBT と Gaz Last سر jumpالie سرائیئی گزیں سورج ملوک ہوئی جدیگریMagال Zusر قدم کو لئی اچھلپ اور Olga سرے وی posیدی جنہ LIVE اور کمسل کا مملters جد م 같mp... عیدہ 回 ملوک ہوئی پڑی ملوکہ لا کچھ حالی ایک سواری ملوکہ seller جو علی مرد پرچو کر Innen لوگو روید جو علعو سمر و média چیل لوگو جو جو فع MOM سور جو géотивا دنم Love جو مرتبہی سن private فرام پیس چر Shir Abh Better جو ملے جو جد اور خرمی کھروت کے después سور جو ملے جلی مرد سور جو جعلی ملمہ تقنیم کی تجھ sogłę جو سترد P vivre قوسیم جوor schaffen موسیقا موسیقا روشال ماترے موسیقا 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 My name is Hasanant Ansari My idea was about restaurant in a shape It is an application...I would like to tell that... A medical supplies where you can buy it online through an application Where all the medicals and everything will be in be Through a code you can get all the medicines So siressa my name is Zaid Khan My idea was to open our hospital at Manityflaze My idea was to having a home tuitions aggregator فیلم کی است aumento شابتی ہمی اس میںحارش بارب آل sou okay good sir my name is SEFSHEK. my idea was about providing the manpower supply to industry sectors. so my name is Dishaan Alli and my idea was about virtual learning management system. okay great so the ideas were good so how many of you all are interested in incubating with us. can i see میخ رو Aidya istvas obeLeanjat execute neemش yes or no مجھولی مجھولی امید آج مطلب مطلب نحنہ نیکن ہمی نقل نسیر مطلب ہم آپ ہم ہم آپ 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 اور یہ سختلا ہے ، بنیгрڈا ہے premier جبر رائح ویسا footnoteer تو مشکارہ من پتے والج espero شامن رفعا فکار تو اگر Cersei ہم بنائے ریس وقتا کہ اس نے سی엔 تک چل کہ فکر کہ شامن ہوں ، اپنے سیر میں ہیں جب پلوں سے کہتے ہیں آجے by سے اکCsی مفتر سن کھان بتا ہے اور ٹھے سیشن ہے یہ دو سیشن ہوں پر فائنس کے پر ہم نے بات کر میں اور پران کیا ہے کیونکہ ایک بار آپ نے اپنا بزنس مورٹل بنایا تھرڈ سیشن میں آپ نے اپنے انسمنٹ پچھ کے بارے میں تھوڑا سی کھا اب دیکھنا یہ کہ آپ اپنے بزنس کو جو اپنے بزنس کو جو اپنے پاس میں آیا ہے اس کو ویلو کیسے کرتے ہیں تو ہم جو بات کریں گے کی بھئی اگر آپ کو پیسہ ریز کرنا ہے تو سیکنڈ سیشن میں آج کے ہم بات کریں گے فن ریزنگ کے بارے میں اس کے پہلے آپ کے پاس میں آپ کی کمپنی کا ویلویشن ہونا ضروری ہے اور آپ کی جو آئیڈیاز ہیں اس کا جو بیلنس شیٹ ہے پروجیکٹڈ بیلنس شیٹ وہ کتنا ریٹن دے رہا ہے جو انویسٹر ہوتے ہیں اس کو ویلویشن سے مطلب ہوتا ہے اور اس کو ویلویشن کتنا ملنے والا ہے اس کے انویسمن پر تو اس کے لیے جو فائننس کا پار تھا اس کو دو سیشن میں ڈیوائٹ کیا گیا پہلے سیشن میں ہم چلیں گے پرائسنگ سے لے کر ٹھیک ہے ویلویشن تک اور سیکنڈ سیشن میں ہم بات کریں گے کہ فنڈنگ کیسے ریز کی جاتی ہے اور کون کون سے سورسس اویلیبن ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کاؤس دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ایک بیسک سا جو کنسپ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس میں کوئی ایڈیا ہوتا ہے اور اگر آپ کو اس کا بھیام کرنی بنانا ہے تو دو چسٹ ہوتے ہیں سٹارٹ اپ میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ہی اوپر رہنا ہے جب آپ کو سٹرٹ بنا رہے ہیں اپنے سٹارٹ اپ کاؤس اس کے اندر جو آپ کا فکس کاؤس ہوتا ہے اور جو ورکنگ کیاپکل ہے اس کے اندر آپ اپنی یہ ہے سیلی بھی ایڈ کرتے ہیں افکورس جیسے آپ مارکر میں جاتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل ملتا ہے ایسے ایم بے انٹرن یا ایم بے گراجویٹ آپ کو سیلیز ہائی ملتی ہے لیکن آپسٹارٹ اپ� بے ہوتے ہیں تو آپ کو LEANudi سٹارٹ اپ کرنا ہوتا ہے ミن ملس سٹارٹ کھنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اپنے ایز 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 کھانایا ایز مشروع این اس کے اندرís طورت سیلیز ہوتا ہے خیلال دوسراز جو اب جو بھی ہے اس آنے ایز ہوتے آنے ایز ایز مرنگ کیاپسے میٹے ایز میٹے این صدقام سٹی، صندوق سٹری trs آپ کی جو expenses ہاں Office expense ٹھیک ہے جتنے آپ کے اٹھوٹی لیز ہیں Furniture's ہیں one time جو بھی آپ کے expenses وہ آپ capital expenditure میں Add کر رہتے ہیں ٹھیک ہے پھر And in Working capital ج آپ کے operational expenses ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے سارے اپنے Sallies is the main component جب بھی آپ Build کرتے ہیں Cost structure So salaries آپ کی Main Cost ہو جاتی ہے اس کے لاؤنے جو بھی آپ کے اٹھوٹی لیز ہیں جیسے بھی Office rent ہے تو to facilitate اپنے پر start-up community آج کل incubators ہیں co-working spaces ہیں تو آپ وہاں پر اپنی start-up کو incubate کر کے you can save those costs ٹھیک ہے تو next جو ہوتا ہے کہ آپ کی pricing لیکن remember آپ کو next ultimately جو ہے business کو value کرنا ہے تو آپ کے پاس میں آپ کا پہلے جو ہے balance sheet ہونا چاہیے تو balance sheet کے لئے آپ کے پاس میں آپ کا fixed cost, capital expenditure and operational expenditure ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو income کے بارے میں بات کرنی ہے تو before you bill your income statement you need to have your pricing strategy in place ٹھیک ہے تو typically جو industry میں if you see بہت سارے strategies ہیں commonly used in start-up community جو pricing strategy ہوتی ہے وہ یہ 5 قسم کی ہے ٹھیک ہے پہلی تو یہ cost-less pricing کہ آپ کے جو بھی cost آ رہی ہے اس کے پر آپ ایک thumb rule margin add کرتے ہیں اب اس میں جو investor community ہوتی ہے جیسے فر ایسامپل ڈی آئیڈیا جنہوں نے پچھ کیا ہے ڈی سیٹ فر ڈی آٹو ڈی آٹو ڈکشہ ہے نا تو اس میں جو model کا بنایا ہے assumption یہ ہے کہ ہم خود سے manufacture کریں گے بر لیسے فر ایسامپل آپ جو ہے ڈی آٹسورس کرتے ہو اس کو ٹھیک ہے تو آٹسورس کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو cost ہے جس کو آپ آٹسورس کر رہے ہو to a manufacturing company either here or out of country whatever cost you are incurring let's say 500 rupees is a cost اب آپ کی جو price ہے ٹھیک ہے cost plus certain margin now margin is not just a profit margin but it includes آپ کی distributorship right آپ کی marketing cost selling cost ہے نا تو جو thum rule ہوتا ہے اگر آپ ایک investitor کو pitch کر رہے ہیں اگر 50 rupees 500 rupees is a cost for manufacturing expectation یہ ہے کہ آپ کا جو device industry ہے اس کے اندر selling price should be double ٹھیک ہے ڈبل کا calculation کہاں سے ہوتا ہے کہ اس میں atleast 40% آپ distributorka جاتے ہیں around 15-20% goes into marketing and sales and admin cost meaning 30-40% is the profit margin gross profit margin which you have to to consider ٹھیک ہے تو اس طرح کیسے آپ جو ہے جو cost plus pricing model ہے کہ device industry اس میں is always double than your actual cost of manufacturing the device ٹھیک ہے the next is a competitive pricing کچھ industry ایسی جس کی pricing standard ہوتی ہے for example let's say IT outsourcing now the pricing is very open everybody knows اس میں ایسا نہیں ہے کہ there is certain secret in the pricing is ٹھیک ہے کہ اگر آپ fortune founded میں ہیں یا large companies ہیں یا SMEs ہیں سب کی جو pricing ہے it is already published ہے نا جیسے بھی smaller companies ہیں if they are exporting the software تو ان کا pricing standard ہے 18 to 20 dollars per hour for the export to the western region تو ساری SME companies ہیں ٹھیک ہے under 50 crores ان کا pricing دیکھیں گے تو ایک ہی price and that basically falls under the model of competitive pricing ٹھیک ہے کہ آپ unless you have some USP which really can kill your competition you have to meet the pricing requirement of your competitors تو اس کو یہ پر competitive pricing strategy بتائی جاتی ٹھیک ہے then price skimming you enter the market with a high cost and then slowly looking at the depreciation rate looking at inflation ٹھیک ہے آپ price کو upar کریں یا نیچے کریں take the example of mobile phone جب mobile phone initially market میں آتا ہے تو اس کی cost high ہوتی ہے and slowly جب نیا version آنے والا حتا ہے تو prices نیچے آتی ہیں they پوٹ it under the skimming price skimming strategy ٹھیک ہے next penetration strategy آپ about penetration چاہے market میں ہو یا client base میں sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نیا client acquire کرنا ہے یا new market میں enter کرنا ہے you know ki آپ ki standard rate یہ hai but then you go and reduce your price so that you can get the fraction from the market ٹھیک and the last one is price bundling where you add the values ٹھیک and the good example ic model pricing is not just a membership fees what nazeem does apart from membership you values that you have some mail services free isn't it you hosting free within that same price so sometimes kya chambers you just pay the price for the membership and for services you have to pay additional fees but your pricing strategy which is known as a bundling price that you have to a single price to do case study we have to pick out of your ideas then we will see now let's go for understanding the business valuation and that's interesting game because you currently business ideas have come to incubate business idea incubate you have to incubate how much come enough which can help you to survive and run the business then that's exciting bit otherwise all the issues don't come and that's when you are not excited to take the next step so fund fundraising is first your valuation and your value is now typically there are professional valuators in the market who are known as the category 2 merchant banker جو ہوتا ہے وہ انکم ہے اچھا اب انکم میں جو انکم اپروچ ہے یا کیش فلو جو اپروچ ہے اس میں اگین دو دفرنٹ ٹائپس کے ہیں ایک تو یہ ہے فور دی ایسی نی کمپنیز جن کا آلڈی بزنس مارکت میں ہے تین سال سے پانچ سال سے بزنس کر رہے ہیں تو ان کا جو میتھرڈ ہوتا ہے وہ آپ کی کیپلائز ارننگ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے لاست تین سال میں لاست پانچ سال میں آپ کی بیلنشیٹ کیسی ہے آپ کا پینل اکاؤنٹ کیسا ہے ٹھیک ہے لیکن جو سٹارٹ اپ ہیں سٹارٹ اپ کا تو ابھی کوئی بزنس ہوا نہیں ہے تو ان کے پاس میں جو ہوتا ہے وہ صرف پروڈیکٹڈ بیلنشیٹ ہوتی ہے پروڈیکٹڈ پینل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو جو سیکنڈ ہوتا ہے کیش فلو میتھر میں انکم میتھر میں کہ آپ پروڈیکٹڈ بیلنشیٹ کو پروڈیکٹڈ پینل اکاؤنٹ کو دیکھ کر کمپنی کی کی ویلویشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ آپشن جو ہوتا ہے مارکٹ ٹھیک ہے اب مارکٹ میں کیا ہوتا ہے یہ کمپنی یا تو پرائیویٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے کہ اسے ہوتل بزنس ہے اب ہوتل بزنس کو اگر ویلو کرنا ہے using the method of مارکٹن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپر کرتے ہو سیمیلر بزنس سے ٹھیک ہے پاس میں سے بہت سارے بزنس بھی کیا ہے کسی نے ایک ہوتل بیچا ہے ٹھیک ہے تو اس کا data base ہوتا ہے کہ یہ ہوتل with 100 sitting capacity let's say with a capital asset of 1 crore 5 crore میں بکی ہے دوسری ہوتل with the same kind of offering Mughalai food Chinese food 50 capacity sitting capacity let's say 5 crore میں بکی ہے تو یہ data ہوتا ہے آپ اس کو لے کے اس کو analyze کرتے ہیں کہ ہمارے similar business کا جو دوسرے بزنس سے بکے ہیں وہ کیا ریٹ میں بکے ہیں and using this method market میں آپ اپنے business کا value نکالتے ہیں ٹھیک ہے کہ بہرگر سامنے والا 100 sitting capacity کا پاسکر میں بیچا ہے تو my right now hotel is of 50 sitting capacity تو اس لحاظ سے جو ہے اگر میں same offer کر رہا ہوں میرا cash flow same ہے تو میں سے 2.5 crore کی value 2.5 crore کی value میرے business کی ہوئی ٹھیک ہے that's one way of doing it using the market approach second اس میں جو ہے market approach میں جب listed company ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ماللو اگر ہمیں ایک company کو list کرنا ہوا اس time پہ اپنے کو share price define کرنا ہے کیسے کریں گے تو only جو company listed ہے ان کی price to earning issue کیا ہے وہ آپ compare کرتے ہو آپ کی company سے and based on that comparison ٹھیک ہے you decide the value of your shares ٹھیک ہے so that's a market method and the last one is a asset method کیا آپ کی company کی پاس asset کتنا ہے normally real estate companies ہوتی ہیں جو property based companies ہوتی ہیں جس میں heavy asset ہوتا ہے they use this asset method typically جو industry میں ہے وہ income method یا cash flow method بھی کہتے ہیں اس کو use کرتے ہے ٹھیک ہے اچھا اب income method میں جو ہوتا ہے نا we will take the example of the startup جہاں پر آپ کے پاس میں projected balance sheet ہے project account you don't have the actual balance sheet ٹھیک just example لیا گیا جو ہم نے third session نے گیا ٹھیک ہے اور اس base پہ ہم value کر رہے ہیں جو merchant banker they follow a theoretical approach because I mean it's a professional fees جہاں پر آپ 5 6 lakh rupay دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا theoretical approach ہے وہ different ہے کہ وہ discounted cash flow method use کرتے ہیں تو اس کے لئے balance sheet حتی ہے پینل account ہوتا ہے پروجیکٹڈ ہی ٹھیک ہے اس کو لے کر آپ free cash flow use نکالتے ہیں وہاں سے آپ کو terminal value ملتی ہے اس کے پر cost of capital raising the capital نکالتے آپ and you get the enterprise value from enterprise value you come to the market value of your company ہے na یہ to a professional approach ہو گیا standard جو ہے ٹھیک ہے تو اگر مانگو مجھے just in five minutes calculate کرنا ہے ان کی business value کتنی ہے ٹھیک ہے تو simple جو thumb rule news ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 4 5 سال PNL ہے 5 years کا PNL account ہے اس میں آپ اپنا income profit جو ہے جو cash flow ہے اس کو آپ average out کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ projection میں پہلے 2 سال میں یا 1 سال میں loss ہو right minus ہو رہا ہو بات میں 2nd year یا 3rd year میں profit کیا ہو 4th year میں کیا ہو تو آپ income نکالتے ہو کیا نکالتے ہو average income nکالتے ہو and that's your cash flow ٹھیک of 5 years ٹھیک ہے اب 2nd جی یہاں concept رہتا ہے cap rate capitalization rate ٹھیک ہے یہ concept جی use کرتے ہیں کہ as investor جب مجھے پیسہ invest کرنا آپ کی company میں ٹھیک ہے تو میں کیا multiple دوں گا آپ کو وہ کیسے fine out کرتے ہیں based on ایک تو آپ کا industry ہے جیسے مان لو آپ یا manufacturing میں تو ہر ایک industry کا risk ہوتا ہے اگر آپ نے gold business میں invest پرنا ہے کوئی آپ کے پاس idea آیا ہے کہ ہم gold business trading کریں گے ٹھیک ہے now gold business trading is low risk ٹھیک ہے تو expectation ہوتی ہے investor کی for the required rate of return کہ مجھے kتنا return چاہیے تو میرا cap rate جو ہوا 1 by 20 percent equal to 5 ٹھیک ہے if my expected rate of return is 25 percent yearly تو میرا cap rate جو ہوا 4 ٹھیک ہے اگر معلوم میں return expect کر رہا ہوں 33 percent میرے investment پہ تو cap rate will be 3 now the valuation of the business is cash flow multiply with cap rate کہ اگر آپ cash flow ہے average income of your business over a period of x years 4 years or 5 years let's assume 5 years 5 years میں آپ income دکھا رہا ہے 1 crore rupees میرا expected return یہ 20 percent ملنا چاہیئے تو میں multiple of 5 جو ہے na ٹھیک ہے آپ کو value جوں گا تو as an investor میرا 1 1 crore آپ projected income ہے for 5 years multiple by 5 تو آپ کی business value 5 crores ہوئی اب بتا آپ کو پیسے کسی چیئیے اگر آپ کو 50 lakh rupe چیئیے تو give me 10 percent equity i pay 50 lakhs of 5 crores یہ concept clear ہے about business valuation using the thumb roll without going much into details اب اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ investor اور entrepreneur جب اگری ہو جاتے ہیں تب یہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے کچھ پیسے spend کر کے ایک professional valuator کو deal میں لے کر آئے اور بزنس کو value کرنے کے لئے بات کر ہے ٹھیک ہے تو business valuation کا income method ہے using the income approach using the cash flow and capitalization rate that's normal thumb rule followed ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ cap rate ہوتا ہے based on اگر ماللوک کوئی business بہت ہی risky ہے then I say کہ 100% return چھئیے پیسہ تو میرا فرش سکتا ہے so that's how I will value my business 10 times ٹھیک it now next bid جو ہے وہ IRR calculation کا ٹھیک ہے اب valuation تو ہو گیا اس valuation پر میں IRR کیسے return کروں ہا and جو investment community ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو کبھی بھی combination of ROI return on the investment اور internal rate of return کے تھروری آپ کنیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں bit important ہے لیکن IRR کا calculation جو ہوتا ہے کہ again آپ کے پاس میں you have your projected income with you اس projected income کو آپ تو خیال IRR calculation کے لیے you don't have to remember those formulas right 1 less to summation of NPV values تو آپ direct اس کے اندر excel sheet میں if you put the investment required تو normally اگر آپ دیکھیں ki بھئی initially مان لو آپ کو 2 سال میں loss ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لیس say the loss is 3 koros in the first 2 years اور باقی اس میں آپ پر profit ہو رہا ہے تو to survive your business you will need that money 3 koros پہ آپ چھئیے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ 3 koros پہ investment لیتے ہیں اور initially 2 سال business جو ہے profit negative ہے لیکن بات کے 3 سال positive profit ہے تو positive profit میں آپ کیا کرتے ہیں you will share the return with your investor تو what you do basically rr Excel میں formula ہوتا ہے کہ investment required plus every year whatever the return you give to the customer and the formula of IRR ٹھیک ہے that gives you the internal rate of return of your investment ٹھیک ہے تو valuation kitnä hai company ki جب bhi aap claim ki my valuation is 5 crores 10 crores and against 10 crores میں itna investment lena chaa 5 crores 50 crores rupia liya hai let's say 1.5 crores rupia liya hai 30 percent ha hai to 30 percent ki hesaap se aap return calculate the year and sum karke aap IRR nikaal 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 aap dei ねぇ in the night time 2 willers or aur performances pra into service center smart mechanics anytime anywhere اس کا ایک problem یہ بھی ہے کہ imagine کہ اگر کار گھر پر ہو تو ٹھیک ہے there are so many start-ups کہ گھر پر آ کر وہ servicing کر رہے ہیں آپ کے start-ups ہے اس industry میں aggregator بھی کافی ہے اس میں mechanics بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو combine یہ کہیں کہ میں let's say as a user car owner میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور اچانک car break down ہو جاتی ہے no i need a service ٹھیک ہے کہ میں جہاں پر ہوں وہی پر surrounding area میں کتنے mechanics ہیں جو آ سکتے ہیں and take care of my car ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں combine کر کے اس کا ہمیں اگر business valuation نکالنا چاہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ exercise جو ہوا نا we'll do it just just now اور اس کے بعد میں جو point یہ تھا کہ ٹھیک ہے تین ideas تو پیچھ ہوگی ہم at the end of the session اس کے بعد میں جو activity ہے نا کہ جتنے لوگوں نے business model submit کیا ہے اس business model کے اوپر you build a financial model in a sense آپ کا income cash flow بناوا پتھتا ٹھیک ہے the income and expenses ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں value your company using the income method by calculating the IRR and valuation both ٹھیک ہے تو وہ ہم ایک case بھی لے کے یہاں پر discuss کریں گے اس کے بعد میں باقی لوگ اسی method کو follow کر کے وہ submission کرنا ہوگا to get your certificate ٹھیک ہے for completion of this workshop ابھی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا business model بناتے ہیں ٹھیک ہے جو ideas آیا تھا it was a kind of abstract business model only ٹھیک ہے تو وہاں سے extract کر کے جو ہے نا ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کے پر business model canvas ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں partner کون کون رہے گا آپ کا the main partners mechanics and جو آپ کو app بنانا ہے right app like or any aggregator ایک software firm کے ساتھ میں آپ کو partnership کرنی ہوگی right activities کیا کیا ہوگا آپ کا software development ہوگا آپ کا franchisee build کرنی ہوگی partners on boarding کرنے ہوگی partners in the sense mechanic partners ان کو on board کرنا ہوگا آپ کے app کے اوپر right ان کو training دینے ہوگی because we know کہ جو mechanic community ہے typically they are not highly educated تو ان کو training بھی دینے ہوگی کی بھئی کیسے customer کو service دینا کیسے بات کرنا ہے نا ٹھیک ہے آپ کے resources آپ کی خود کی آفیس چاہیئے there's certain capital required ہے نا بات میں جو services ہیں کہ بھئی آپ car mechanics کو یا true weakness mechanics کو آپ anytime anywhere service دے رہے ہیں to the car owners یا to the transport business ٹھیک ہے آپ کی valued service کے آئے کہ اتنا جو سا mechanic ہو سکتا ہے آپ کے ہاں آئے اور car جو ہے دم سے breakdown ہے تو let's say towing service oil chain service battery sometimes get locked جو ہے نا تو battery کو recharge service ہے نا تو جو value add service ہے ساری service آپ جو ہے نا اس business model میں ڈالیں گے ٹھیک ہے based on your idea what you thought about it right channel sell کیسے کریں گے آپ نے آپ کو through marketing partner channel direct sales right customer relationship پہلے تو آپ جو model ہوتا ہے marketing کا کیا آپ می بھی free offer کریں گے to the mechanics to the user and later on you will start charging them ٹھیک ہے customer صاحب دی car owners transport business right maybe the government sectors جہاں پر government بسے چلتی ہیں نا you can offer the services to them اچھا اس میں cost کیا لگ رہے ہیں آپ کے cost software development cost ہے right زیادہ cost جو ہوتا ہے aggregator business میں is in the marketing and business development isn't it the operating costs are low but then marketing and onboarding the partners in a sense the mechanics are costier affair how do you make money ایک تو ہی ہے کہ آپ جو ہے the money made by the mechanics you take the commission right کہ اگر آپ اس کو ہزار دے رہے ہیں تو 20% 10% آپ اسے commission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے you can charge as a subscription fees to the car owner کہ آپ کو یہ services ملے گی and let's say you have to pay 50 rupees a month 600 rupees a year تو کہیں بھی برکڈاؤن ہوا آپ کو toying ملے گی کہیں بھی آپ کا battery discharge ہو گیا آپ کو یہ ملے گا all those facilities ٹھیک ہے so here in income there are two revenue sources right one is the commission model and second is basically charging the fees so اب یہاں پر جو ہے اس کے پر ہم نے ایک cash flow اس بنایا ٹھیک ہے تو cash flow میں پہلے expense and the income تو expense میں آپ کا یہاں پر جو capital expenditure ہے to be one time software development and then yearly the maintenance of the software and the enhancement آپ جب launch کرتے ہو تو پہلی بار basic feature سے start کرتے ہو and then slowly you keep on adding further features ٹھیک ہے تو اس کے بھی ایک cost آپ کو add کرنے ہوں گا جیسے یہاں پر 50 lakhs میں آپ نے پہلے software بنایا launch کیا yearly آپ نے اس کو budget کیا 10 lakhs rupees a year to enhance the feature of the software ٹھیک ہے then you talked about the operation cost salary of the founder the ceo salaries ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے assume ki 12 lakhs ٹھیک ہے per year and then you talked about the business development cost marketing cost جو significant ہوتا ہے 20 lakhs for the business development for the advertisement let's say 10 lakhs 20 lakhs so یہ آپ نے سال بھر کا cost نکالا ٹھیک ہے both combination of capital expenditure as well as the operational expenditure اور اس طرح سے آپ نے پانچ سال کو calculate کیا ٹھیک ہے تو جب آپ پانچ سال کا آپ نے expense بنا لیا تو if you look at it like you know i think in the first year 1.3 croze second year again 1.3 then it is increasing to 1.8 hai na now جب آپ بات آ رہی income کی تو آپ نے assume کیا یہاں پر کہ first year میں جب آپ launch کریں گے business کو تو you can on board only hundred mechanics ٹھیک ہے for example you go with an aggressive plan کہ سال بھر میں آپ launch کرنے کے بعد 100 mechanics آپ کے software platform پہ آئے next year آپ نے 250 plan کیا اس کے بعد 500 thousand that's it آپ کا plan ہے 100 250 500 and thousand ka plan ہے partner کو on board کرنے گا ٹھیک ہے now income ہم نے بات کی تھی commission and یہاں پر assume کر رہے کہ آپ per day thousand rupees ka business generate کر کے mecanist کو دیں گے ٹھیک ہے so thousand rupees کے حساب سے twenty percent of the commission is your income per year ٹھیک ہے and 50 rupees کے hesap سے let's say 5 percent of the actual 100 لوگ ہیں to 5 convert کر پائیں ٹھیک ہے پہلے سال میں 5 percent is a subscription fees pair ٹھیک ہے second year میں 5 percent آپ assume کر رہے ہیں کہ paying community ہے passenger side pay the car side 5 percent ہے اس سے زیادہ لوگ نہیں pay کر پائیں ٹھیک ہے normalی لوگوں کو free profit and loss statement ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں same na 100 250 500 and 1000 جو آپ کے mechanics ہیں وہ اس آپ میں income cost of sales minus is gross margin اور اس کے بعد میں آپ سارے expense کو نکالا تو آپ net profit first year is a minus you incur the loss of 42 lakhs but next year you start making some profit جو assumption ہم نے کیا ہے 100 250 second year third year again double to 500 ٹھیک ہے and with assumption of generating the business of 1000 rupees per day for the mechanics first year is incurring the loss right second year it starts making the profit right second year آپ 90 lakhs profit ho a اس کے baad میں 2 croce profit bina hai and 6 croce profit bina hai a amount a gai now a gai a gai ira nikal to initially minus amount hai is minus amount ka a fund raise so that you don't incur burning from your pocket to where you assume 42 lakhs loss ho raha hai woh paisa market se raise karni ho ga to a paisa initial investment put kiya and then first year since it is a minus so you're not going to give any profit to the investor but you're assuming that you'll 10% equity here to 10% how you've planned that you've got average income on average income on what is the average income here around 10 crores right 10 crores if you want to show how much cap rate will based on business model business model how much stable is so if you assume that the aggregator are business model business model been gaya right every aggregator is performing well they're making money profit but investment community is attractive so if you get 10% comes to your equity that 50 lakh rupees so 10% equity pay you calculate every year second year I will pay him out of 90 lakhs 9 lakhs second year out of 2 crores I will pay him 20 lakhs so this way you add up to it comes to around 30% IRR which becomes kind of convincing to the investor 30% IRR with 50 lakhs investment which is a good return in the industry okay so this way you valuation and IRR to pitch this last slide that you first you your business ideas by building some pricing okay what price will become your ideas market acceptance what are the different models subscription fees fees be let's say sometimes one time fees be hot you app download there is sudden fees add revenues so you income cash flow is in that you account and you IRR calculated and business valuation made so that was about the case study of we just gave a name of motor genie like you know anytime anywhere as a genie he can appear so now questions on questions on this part i'm anil as a starter supposing how much profit margin one should expect for himself and for the investors as you said 30% for the investors but for oneself how much as a product if i have put my product and how much margin should i put on my product for myself in the beginning of my company or organization see the investor expectation here in case study we have 30% calculation here revenue but typically 15-20% is the expectation of the investor for their IRR but if you have a startup and if you bring the venture capitalist so IRR 15-20% but multiple return on the investment if it's a venture capitalist then their expectation would be between 5-10 multiple yeah okay got it thank you marketing students finance work okay marketing question yeah no questions if i cannot afford the marketing expense if i'm a startup and i'm not able to afford the marketing expense how do you think it is worth for me to market how can i market my products to other people or to other society or the people so if you start up incubate if you incubate your startup there are certain incubation centers in india yes yes so in the incubation center when you incubate your ideas if they accept it okay if it is at initial stage then it is an incubator otherwise there are accelerators let's say your business started generating some revenue there are accelerators which we'll talk about in the next slide of ways of raising the fund incubation center they have entire ecosystem of support so for example as a startup you can't afford to pay for your price release right the cost you can't pay for the price release now incubation centers they have their own news agencies okay so if you launch or price you can use their marketing people for your marketing and sales support thank you موسیقی